بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹینسز کی بات کریں یعنی مصبت فکرات کی بات کریں تو سب سے پہلے سبجیکٹ رائٹ کیا رہتا ہے سبجیکٹ لکھا رہتا ہے اس کے بعد پھر واز ور لکھا رہتا ہے پھر ورپ کی پہلی فارم کے ساتھ آئی اینجی لگا رہتا ہے اور آخر میں اوبجیکٹ آ رہتا ہے اگر ہم نیگٹیو سنٹینسز کی بات کریں تو واز ور کے بعد نوٹ آ رہے گا اور باقی ویسے ہی پوزیٹیو سنٹینسز والا فامولہ استعمال ہوگا اور اگر انٹیروگیٹیو سنٹینسز کی بات کریں اگر انٹیروگیٹیو سنٹینس کوئی بھی سنٹینس ہمارے پاس انٹیروگیٹیو ہوگا اور اس کو ہم نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو واز ور پہلے آ رہے گا اور اس کے بعد سبجیکٹ پھر ورپ کی پہلی فارم کے ساتھ آئی اینجی اور اوبجیکٹ آ دے گا اس کے بعد آخر میں سوال یا نشان یا سوال یا علامت لگا دینے سے وہ فکرہ انٹیروگیٹیو سنٹینس ہوگا اب ان کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فکرہ میں سکول جا رہا تھا تو یہ آ جائے گا آئی واز آئی واز گوئنگ ٹو سکول ٹھیک ہے جی آئی واز گوئنگ ٹو سکول ہیر اس کے بعد ہم کھیل رہے تھے وی ور وی ور وی ور پلینگ ٹھیک ہے جی تم پانی پی رہے تھے یو ور یو ور یو ور ڈرینکنگ وارٹر یو ور ڈرینکنگ وارٹر ہیر اس کے بعد ہے وہ بڑوں کا کہا مان رہے تھے وہ کیونکہ جمع ہے اب زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم یہاں پہ دے لکھیں گے ٹھیک ہے اور دے کیونکہ زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آئے گا دے ور دے ور او بینگ دے ور او بینگ دا ایلڈرز او بینگ دا ایلڈرز ٹھیک ہے پھر اب وہ لکھ رہا تھا ہی واز رائٹنگ ہی واز رائٹنگ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے وہ کھانا پکا رہی تھی شی واز شی واز کوکنگ شی واز کوکنگ فوڈ اس کے بعد ہے فکرہ ہمارے پاس بارش ہو رہی تھی it was raining it was raining it was raining علی پھول تھوڑ رہا تھا علی واز علی واز پلکنگ علی واز پلکنگ دا فلاور ٹھیک ہے تو ایسے ہمارے جو پوزیٹیو سینٹینسز تھے یعنی مصبت فکرات تھے وہ مکمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیں گے اس کے نیگٹیو سینٹینسز کی یعنی منفی فکرات کی جس میں نہیں آتا ہے جیسا کہ پہلا فکرہ ہے میں سکول نہیں جا رہا تھا اس کو ہم لکھیں گے آئی واز نوٹ آئی واز نوٹ گوئنگ آئی واز نوٹ گوئنگ ٹو سکول ٹھیک ہے پھر ہے ہم کھیل نہیں رہے تھے وی ور نوٹ وی ور نوٹ پلینگ اس کے بعد ہے تم پانی نہیں پی رہے تھے یو ور نوٹ یو ور یو ور نوٹ ڈرینکنگ یو ور نوٹ ڈرینکنگ وارٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وہ بڑوں کا کہا نہیں مان رہے تھے دے ور نوٹ او بینگ ڈا ایلڈرز یہاں ہم رائٹ کر دیں گے یہ دے ور نوٹ دے ور نوٹ ڈرینکنی 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 ہمیی ڈرینکنی 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 ور رحم گا ہے یہ کفت ڈرینکنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وہ کھانا نہیں پکا رہی تھی She was not She was Not Cooking She was not cooking Food اس کے بعد ہے بارش نہیں ہو رہی تھی It was not It was not Raining اور آخری فکرہ ہے علی پھول نہیں توڑ رہا تھا Ali was not Plucking Plucking the flower یا flower ٹھیک ہے ایسے جو Negative sentences ہیں وہ بھی complete ہو جاتے ہیں اب interrogative sentences کی بات کرتے ہیں interrogative sentences میں جو was were ہے وہ فکرے کے شروع میں آ رہا تھا ہے اور آخر میں سوالیاں نشان آتا ہے اور اس کے بعد باقی جو فکرہ ہے وہ ویسے ہی subject بی ون آئی این جی اور او آئیڈ آئے گا جیسا کہ کیا میں سکول جا رہا تھا تو اگر اس کا positive بنائے i was going to school تو was i going to school آ رہے گا یہ ٹھیک ہے was i was i going was i going to to school ٹھیک ہے اور یہ سوالیاں نشان اس کے بعد ہے کیا ہم کھیل رہے تھے were we were we playing were we playing ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کیا تم پانی پی رہے تھے were you were you were you drinking were you drinking water اس کے بعد ہے کیا وہ بڑوں کا مان رہے تھے بڑوں کا کہا مان رہے تھے were they were they were they being the elders پھر question mark اور اس کے بعد جو فکرات ہیں مارے پاس کیا وہ لکھ رہا تھا was he writing was he writing was he writing اس کے بعد ہے کیا وہ کھانا پکا رہی تھی was she cooking food was she cooking was she cooking food کیا بارش ہو رہی تھی was it raining was it raining was it raining was it raining اس کے بعد ہے کیا علی پھول توڑ رہا تھا واز علی واز علی واز علی plucking واز علی plucking the floor اس طریقے سے جو interrogative sentences ہے وہ بھی complete ہو جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ والا جو tense ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا فکرات کیسے بناتے ہیں یہ کلیر ہو چکا ہوگا پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی سجیشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے ہی آپ کے لیے یہ جو tense ہیں یہ آسان ہو جائیں گے فکرات کو انگریزی سے اردو میں یا اردو سے انگریزی میں آپ کے لیے translate کرنا بہت آسان ہو جائے گا thank you so much